اسلام علیکم ویڈیو میں ہم نے دو بٹن سیٹ اپ کیے تھے اور ان کے اوپر ایونٹ ٹرینر جو ہے وہ لگایا تھا تو یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ گیم اوور سکرین کے اندر یو آئی میں جائیں اور ٹیکسٹ میں جائیں اور یہاں پہ اس کو ہم گیم اوور کا ٹیکسٹ لکھتیں گے تو اور اس کو ہم الائن کر دیں گے بلکل ٹاپ سینٹر میں یا اگر آپ یہاں پہ سین ویو میں جا کے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کمپوننٹ ہے تو اس کو میں ڈرائگ کر کے اور یہاں سے آپ اگر آئیں تو اس کا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکسٹ کا کنٹینر ہے یہ جو بلو ڈاٹ دیکھ رہے ہیں آپ فور تو یہ بھی ایکچولی ہمارا کنٹینر ہے جس کے اندر ہمارا ٹیکسٹ ہوگا تو یہاں سے اگر میں بیسٹ فٹ کروں گا تو یہ جو میرا ٹیکسٹ ہوگا یہ جو کرنٹ کنٹینر ہے اس کو فٹ کر دے گا اس کے اندر فٹ ہو جائے گا تو یہاں سے میں اس کی روٹیشن اس کو بلکل سینٹر کر لیتا ہوں سینٹر کرنے کے بعد اس کا جو فانٹ سائز ہے وہ انکریز کر لیتا ہوں یا انکریز کرنے کے بجائے آپ یہاں سے اسے بیسٹ فٹ کر لیے تو اب آپ دیکھیں کہ فانٹ کا سائز سے اسے خاص فرق نہیں پڑے گا بہران ہم اسے ڈیفالٹ فورٹین سائز دے دیتے ہیں مگر بیسٹ فٹ کرنے سے کیا ہوئے کہ اس نے ہمارا جو کنٹینر ہے اس کو فٹ کر لیا تو اب اس کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا وہ اس طرح سے اپیئر ہو رہا ہے یہاں سے اس کا جو کلر ہے وہ میں لائٹ گری جو ہے وہ کر دوں گا تو اگر آپ کے پاس کوئی کسٹم فانٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ ڈریک کر کے یہاں پہ ایسٹ کے اندر ڈراب کر سکتے ہیں فانٹ کی جو ڈارٹ ٹی ایف فائل ہوتی ہے جو بھی فائل ہے اور وہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو فانٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سکرپٹ میں جو لاشٹ ویڈیو میں ہم نے لکھ لیا تھا بیک اور ری سٹارٹ کا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ری سٹارٹ بٹن کے اوپر اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گیم اوور سکرین ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا جو ہم نے سکرپٹ کلیٹ کیا تھا مینجر ڈارٹ سی ایس کے نام سے مینجر ڈارٹ سی ایس کو ہم یہ جو گیم اوور سکرین ہے اس کے اوپر ڈراپ کر دیتے ہیں ڈراپ کرنے کے بعد ری سٹارٹ بٹن میں آتے ہیں اور گیم اوور سکرین کو ہم یہاں پہ دیتے ہیں تو بسکلی یہاں پہ جو پوائنٹر جو پوائنٹر ڈاؤن کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم وہ گیم اوبجیکٹ دیتے ہیں جس کے اوپر ہم نے وہ سکرپٹ رکھ ہے جو فنکشن ہم کال کرنا چاہتے ہیں وہ جس اوبجیکٹ کے اوپر ہے تو وہ سکرپٹ جو ہے وہ ہم نے گیم اوور سکرین کے اوپر رکھ ہے اس لیے یہاں پہ ہم دیں گے تو یہاں پہ اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینجر کا سکرپٹ ہمارے پاس ایکسیسیبل ہو گیا تو اس میں ہم نے ری سٹارٹ میں سے ری سٹارٹ کا فنکشن کال کر دینا ہے اسی طرح ہم ایکزٹ بٹن پہ جائیں گے اور اس میں بھی گیم اوور سکرین جو ہے وہ ڈراب کریں گے اور یہاں سے مینجر پہ جا کے بیک کا سکرپٹ جو ہے وہ کال کر دیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گیم اوور سکرین ہے اس کو ہم نے ڈسپلیے کس وقت کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ہمیں واپس جانا پڑے گا پلیئر کے سکرپٹ کے اندر پلیئر کے سکرپٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم ہمارا جو آبجکٹ ہے وہ لوگر کولائیڈر جو ہم نے لگا ہے اس کے ساتھ کولائیڈ ہوتا ہے تو ہمارے جو پلیئر ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہماری جو گیم ہے وہ ری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اب ہم نے گیم ری سٹارٹ نہیں کرنی بلکہ وہاں پہ ہم نے اپنی گیم اوور سکرین شو کرنی ہے تو یہ ڈیتھ کا فنکشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کال ہوتا ہے جب یہ لوگر کولائیڈر کے ساتھ ٹاچ ہوتی ہے تو لوگر کولائیڈر بیسیکلی ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ جو آپ پلیئر دیکھ رہے ہیں ہمارا جو کریکٹر ہے اس کے بالکل یہاں پہ نیچے جو سکرین ہے اس سے باہر تو یہاں پہ ہم لوگر کولائیڈر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو گرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگر کولائیڈر ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھ تھے کہ ایکزٹ بٹن جو ہے وہ ہمارا گیم اوور سکرین سے باہر ہے اسی لئے جب ہم نے گیم اوور سکرین کو ڈیسیبل کیا تو یہ ایکزٹ کا بٹن ڈیسیبل نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس ایکزٹ کے بٹن کو دوبارہ سے گیم اوور سکرین کے اندر لیاتا ہوں اور یہاں سے ہم اپنی سکرین کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں مگر اس کو پروگرامائٹیکلی ہم کیسے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا ریفرنس لے لیتے ہیں تو ریفرنس پبلک گیم اوبجیکٹ گیم اوور کے نام سے میں نے ایک اوبجیکٹ جو ہے وہ بنا لیا تو یہاں پہ ڈیتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیتھ میں جیسے ہی گیم جو ہے وہ پلیئر کی ڈیتھ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو گیم اوور ہے ڈاٹ اس کا سیٹ ایکٹیو کر دینا ہے میں اس کے اپنی جو گیم اوور کی سکین ہے اس کو اس کا جو سیٹ ایکٹیو ہے وہ کر دینا ہے اور جیسے ہی گیم سٹارٹ ہو تو بائی ڈیفالٹ شروع میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ گیم اوور جو ہے اس کو سیٹ ایکٹیو فالس کر دینا ہے تو اب ہم نے پلیئر کے اس کے اوپر یہ سارا کام کیا ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا جو اوبجیکٹ ہے وہ بنا ہے تو اب یہاں سے ہمیں جو پبلک وریابل ہے اس کو ریفرنس بھی اسائن کرنا پڑے گا تو ریفرنس اسائن کرنے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیئر سکپ کے اندر گیم اوور کا وریابل یہاں پہ ہے تو یہاں سے میں اپنا جو گیم اوور کی سکرین ہے وہ اس پہ ڈراب کر دوں گا تو اب میں جیسی گیم کو پلے کرتا ہوں شروع میں ہم نے اس میں لکھا تھا کہ جیسی گیم سٹارٹ ہو تو گیم اوور ڈارٹ سیٹ ایکٹیو فالس تو وہ ہماری جو یہ جو گیم اوور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو ایکٹیو کا جو چیک باکس ہے یہ آنچیکٹ ہو گیا تو جیسے ہی ہمارے جو ڈیتھ ہوتی ہے تو سکرین چھو یہ مگر ایک دم سے گیم ری سٹارٹ بھی ہو گیا تو ری سٹارٹ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ بٹن ایک ری سٹارٹ کے لیے لگا دیا تو یہاں پہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈیتھ کا ساؤنڈ پلے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سین کو ریلوڈ کر رہے ہیں تو اس کو میں یہاں سے کومنٹ کر دیتا ہوں کومنٹ کرنے کے بعد اب اگر میں پلے کروں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیم آور کی سکرین میرے پاس آگئی ہے جیسی میں اگر ری سٹارٹ بھی ہوتا ہوں تو باپس سے ہمارا جو سین ہے وہ ری سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے تو اگر میں یہاں سے اس کو ایکزٹ کے بٹن کو کلک کر رہا تو ہمارے پاس اس کا فنکشن جو ہے وہ ٹرگر نہیں ہوا بلکہ جو گیم آور کا جو فنکشن تھا وہ ہی تو اس اگزٹ کے بٹن پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ اس میں جو بیک کا جو سکرپٹ ہے اب ہم نے اس کے لیے ہمیں ایک مین مینیو چاہیے تو یہاں پہ میں واپس گیم کے اندر آتا ہوں سینز کے اندر جا کے میں یہاں پہ ایک نیا سین کریٹ کرتا ہوں اس کو میں نام دیتا ہوں مین مینیو تو یہ ہمارے پاس بلینک ایک سین ہے تو جلدی سے میں یہاں پہ اسی طرح ایک ایمج کلیٹ کرتا ہوں جس طرح کی ہم نے گیم آور کی میں کی تھی اور اس کا جو کلر ہے وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم آکے آلٹ شفٹ کو پرس کر کے اس کو سٹریچ کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پوری سکرین ہے وہ سٹریچ ہوگی اس کو ہم نام دے دیتے ہیں بیک گرانڈ کا اس کے اندر ہم ایک ایمیج یا آپ ایمیج اس کے اندر ایک دے دیں تو کوئی بھی پلے کا بٹن اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں تو کوئی بری دیتے ہیں تو یہ جو پلئے کا بٹن ہے اس کو ہم یہاں پر ڈریک کر لیتے ہیں یہاں سے پریزر ایسپیکٹ کرتے ہیں اور سیٹ نیٹیف سائز کر لیتے ہیں نیٹیف سائز کرنے کے بعد اس کو ہم جتنا آپ نے اس کو سکیل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سکیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس ٹول کو سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے جتنے بھی یہ باؤنز ہیں وہ یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے مگر ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں سکین کو بڑھا کر رہا ہوں تو یہ اس کے ساتھ سکیل نہیں ہو رہا وہ اس لئے کیونکہ اب کینوز کے اوپر ہم نے جانا ہے اور یہاں سے اس کو جو سکیل سکین سائز کو چیک کر دینا ہے چیک کرنے کے بعد اب ہم نے اپنے ایمیج میں جانا ہے اور سیٹ نیٹیف سائز کر دینا ہے نیٹیف سائز سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے جہاں بھی آپ سینٹر پہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کا سائز جتنا چاہیں آپ تو یہ بیسیکلی پلے کا بٹن یہ ہے وہ ہمارا آگے میں اس کو یہاں سے رینیم کر کے play button کا نام دے دیتا ہوں play button آگیا اس کے بعد ہمیں ایک exit کا button بھی چاہیے تو exit کے button کو ہم کیا کریں گے کہ اسی کو میں duplicate کرتا ہوں duplicate کرنے کے بعد اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں اور اس کے اوپر اور جو image ہے وہ ہم change کر دیتے ہیں اس کے جو bounds ہیں وہ ہم دوبارہ سے set کر دیتے ہیں اس کو rename کر دیتا ہوں میں تو اس کو rename کر کے میں exit کا نام دے دیتا ہوں تو سیم وہی steps ہیں ہمارے بس event trigger add کرنا ہے pointer down کا event ڈالنا ہے اور یہاں پہ ایک event create کر دینا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی event trigger add کرنا ہے new pointer down event اور یہاں پہ ایک اور event اب main camera پہ یا آپ کیا کریں اس طرح کریں کہ جو ہمیں ہم نے پہلے manager کا skip لکھا تھا اس کو دوبارہ سے mono develop کے اندر میں open کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک اور public quit کا فنکشن بناتا ہوں جو کہ ہماری game کو quit کرے گا اور اس کے اندر game کو quit کرنے کے لیے آپ نے لکھنا ہے application.quit simple اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا button تھا وہ کیا تھا کہ level کو start کرنا تو level کو ہم نے start کرنا ہے public وائل start game تو one تو بسکلی zero index پہ جو ہوگا وہ ہمارا menu کا scene ہوگا تو menu کا scene over one index پہ جو ہوگا وہ ہمارا main game کا scene ہوگا اسی لئے یہاں پہ ہم نے one پاس کی ہے مگر اگر آپ ان کو کوئی name دینا چاہتے ہیں for example یہاں پہ میں اپنے اس current scene کو جو میں نے نام دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس main menu کا نام دیا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا play کا جو play کا جو scene ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے scene zero one تو یہاں پہ آپ اس کے one کی جگہ scene zero one بھی نام دے سکتے ہیں تو یہ دونوں فنکشن ہم نے assign کر دیا manager کے اوپر اور manager کو ہمیں کسی نہ کسی game object کے اوپر assign کرنا ضروری ہے تو یہاں سے scripts manager کو میں جو main camera ہے اس کے اوپر assign کر دیتا ہوں ہم assign کرنے کے بعد یہاں سے main camera اٹھا کے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں play کے button کے اوپر اور یہاں سے manager میں ہم start game کا function call کر دیتے ہیں اور exit کے اوپر ہم وہی main camera اور یہاں سے quit کا function ہم اس کے اوپر call کر دیتے ہیں ایک اور چیز ہم نے یہاں سے add کر دیا ہے کہ ایک sound جو ہے وہ میں نے یہاں پہ import کی ہے main میں تو اس sound کو ہم اپنا جو main camera ہے اس کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کا volume جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں پچھ تھوڑی سی آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں اب میں اگر اس کو play کروں موسیقی تو sound بھی ہمارا player مگر جو ہمارا scene ہے جو UI ہے وہ کچھ static لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم animate کروا لیتے ہیں animate کروانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے animation تیب کے اوپر جانا ہے play button کو سیلیکٹ کرنا ہے اور animation تیب کے اندر آنا ہے ونڈو کے اندر تو یہاں پہ آپ کے پاس ہوگا create کا button تو یہاں پہ بھی جیسی create کا button پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ایک animation کا نام پوچھے گا تو میں اس کو نام دیتا ہوں play button یہاں سے میں add property پہ جاؤں گا اور rect transform میں سے میں اس کے scale کو add کروں گا تو یہاں سے اب ہم record پہ button پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں 30 پہ آؤں گا اور اس کا جو size ہے وہ تھوڑا سا increase کر دوں گا اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا button ہے وہ تھوڑا animate کر رہا ہے تو اس کو میں save کروں گا sample rate یہاں پہ اس کا جو samples ہے وہ 60 ہے تو آپ اس کو جتنا کام یہ زیادہ کریں تو وہ آپ کی مرضی تو اب میں اگر اسے play کروں ایک اور چیز جو ہم نے add کرنی ہے وہ ہم یہاں پہ text add کر لیتے ہیں بالکل top کے اوپر اور اس کا کنٹینر یہ ہے وہ تھوڑا سا کنٹینر تھوڑا سا کنٹینر کنٹینر کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو best fit کر لیتے ہیں best fit کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو اپنی game کا جو نام ہے وہ یہاں پہ لکھتے تھے ہیں اس کو bold بھی کر لیتے ہیں اور اس کا color آپ تو اس کے اوپر بھی آپ اگر animation لگانا چاہئے تو لگا سکتے ہیں یہ نیچے exit کا button ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ کو animation لگانا چاہئے تو لگا سکتے ہیں تو animations کے اوپر اور بھی میں نے ui animations کے اوپر ایک ویڈیو ٹیٹوریلز ہیں اگر آپ میرے چینل کے اوپر جائیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ ویڈیو ویڈیو ٹیٹوریلز کی playlist کے اندر آپ کو کوئی ویڈیوز ملیں گی جس کے اندر ہم نے user interface کا کام کیا ہے تو اب ہم اپنے play کے button کو چیک کر لیتے ہیں جو play کا button ہے وہ ہمارا کام نہیں کر رہا تو ہم نے build setting کے اندر جانا ہے تو scene 01 جو ہے وہ ہمارا play کا scene ہے مگر zero index پہ ہم نے جو اپنا menu کا scene ہے جو وہ ڈالنا ہے تو open جو current scene ہے main menu کا وہ میں نے build setting کے اندر add کر دیا ہے تو menu کا scene جیسے ہی game ہو یہ load ہونا چاہیے تو اس لئے menu کا جو index ہے وہ ہمیں one نہیں بلکہ zero ہونا چاہیے تو میں اس کو drag کر کے اوپر لیں گو تب main menu جو ہے وہ zero پہ آگیا اور جو play کا scene ہے وہ one پہ آگیا تو اب میں اگر اس کو play کروں تو اب آپ نے دیکھا کہ جیسی play کے button پہ میں نے click کیا تو میرے پاس جو game ہے وہ start ہو گئی میں نے cross کے button پہ click کیا تو ہمارے پاس واپس وہ main menu کے اندر آگیا تو next جو چیز ہے وہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ads کس طرح سے implement کرنے اگر آپ میرے چینل پہ جائیں تو add mob add implementation کے نام سے add mob ads implementation کے نام سے میں نے دو ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو ہے جس کے اندر ہمیں سارے ads وغیرہ implement کرتا ہوں پورا full tutorial ہے بلکل basic level سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ساری چیزیں clear ہیں کہ کس طرح سے ads کال کرنے ہیں کہاں سے پہ کال کرنے ہیں تو وہ چیز آپ دیکھیں اور اس کو اپنی game کے اندر آسانی سے آپ بہت ہی آسانی سے implement کر سکتے ہیں صرف ایک دو function calls ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہیں code کے اندر تو وہ آپ آسانی سے اس کے اندر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو course ہے وہ ہمارا complete ہو گیا تو اگر آپ کو کوئی problem ہے اس کے اندر تو comment section کے اندر آپ کوئی بھی کیوریا آپ کی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو کرنی ہمارے چینل کی جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں موسیقی قیقا